مختصر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں پرشکنٹر لے ذرا مختصر کر لیتے ہیں آیت تو قرآن مجید کی ہے نا کہ اے لوگو جو ایمان لے تقویٰ اختیار کرو اللہ کی طرف وسیلہ ڈونڈو اب تغیرہ الوسیلہ اب غضب یہ ہو گیا کہ اردو زبان میں جو وسیلہ تھا نا کہ کسی آدمی کو ساتھ لے کر جانا اور اس کے ذریعہ کسی سے ملنا یہ ہم نے قرآن میں بھی بسیر دیا حالانکہ عربی زبان میں وسیلہ یہ نہیں عربی زبان میں وسیلہ کا مطلب قرب تلاش کرنا کہ دور نہ رہو اللہ کے قریب ہونے کی کوش کرو کس طرح ہوگے برائیاں چھوڑو نیکیاں کرو یہ چیز تمہیں اللہ کا قرب نصیب کریں گے قرب اطنی اللہ حاصل ہوگا اللہ کا مطلب یہ تھا اگر ایمان لائے ہو تو برائیوں سے بچو اور اللہ کے قریب ہونے کی کوش کرو اچھے سے اچھا عمل کر کے نا بلکل قریب کم بادشاہ کے پاس کی کرسی بادشاہ کے قریب کی کرسی کو کہتے ہیں اس لیے حکم ہوا کہ ہمت بلنددار تھوڑے پر باس نہ کر جاؤ زور لگاتے جاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ تم رب کے قریب ہو جاؤ بس آیت کا مطلب یہ تھا نہ کسی پیر کی بات ہے نہ کسی بندے کے وسیلے کی نیکیاں کر کے نا اللہ کا قرب تلاش کر باقی نیک آدمی اگر ہے نا کوئی تو اس کی صحبت بھی کا نعمت جاننی چاہیے یہ کوئی بری بات نہیں یہ صحبت جو اچھی بری اس کا اثر ہے آپ اچھے آدمی کے پاس بیٹھیں گے جو خدا سے ڈرتا ہے نیک ہے بات کرتا آپ پر بھی پیانے چڑھے گا اس لیے ایسی پیری مریضی کو برا بھی نہیں کہنا مگر آپ دیکھیں کہ پیر تو جو میں پہلے نماز پتھا رہا تو وہ بھی اس نے چھڑا دی کہ نماز کی کیا ضرورت ہے یارہ تو یہ پیر تو نہ ہوا جو ستے پیر تھے نا ان کی بات سننے بات ہو رہی چہرے بیٹھی دعوی امام سالک علیہ السلام کی وفات ہو ان کی ایک شاگرت ابو بصیر وہ اس وقت نہیں تھے وہ بعد میں ان کی بیوی کے پاس آئے میں حمیدہ کے تو میں حمیدہ نے کہا کہ ابو بصیر کاش تم اس وقت پاس ہوتے جب امام دنیا چھوڑ رہا تھا ابو بصیر نے کہا کہ امام امام نے کیا کہا انہیں کہا بیٹا امام نے اس وقت فرمایا تھا کہ جو نماز نہ پڑے اس کی تو بات ہی چھوڑو جس نے نماز کو معمولی کام سمجھا کہ چلو ہو جائے گا جب ہو جائے گا اس کو بھی ہم اہلِ بیعت کی شفاعت نصیب نہیں ہو جس کو ذہن میں نا کہ سب سے مقدم جب وقت ہو گیا سب چھوڑو نہ کوئی درس ہے نہ کوئی واضح ہے پہلے نماز آگا کہا امام نے آخر وقت یہ بات کہی کہ جو نماز کو معمولی کام سمجھے گا اس کو اہلِ بیعت کی شفاعت نصیب نہیں اس لئے جو اصلی پیٹ تھے نا وہ تو کرتے تھے یہ کہ بے نمازوں کو نمازی بناتے تھے ورنہ ایسے بھی دیکھیں جنہوں نے رمضان شریف میں مارنہ روزیں تڑوا دیئے کہا کیا روزیں رکھتے پھر یہاں ہی ہمارے جال اچھے بلے لوگ دو دین دا ان کے روزیں تڑوا دیئے کہ کیا روزیں لئے پھر تو یہ شیطان انسان کی شکر میں پیر نہیں ہے اللہ آپ سب حضرات کو خوش رکھیں